موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جنیاحتی مہربان اور رحم فرمانے والا ہے ساتھیوں میں شیراز آپ دیکھ رہے ہیں شیراز ٹائمز نیوز آئیے چلتے ہیں آج کی تازہ خبر کی طرف ہمارے اس نیوز کو پورا ویڈیو دیکھئے تاکہ آپ کی رائے ہمیں ملتی رہیں لائک شیئر کمنٹ کے ساتھ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے بیل آئیکن کے ساتھ شکریہ جائے ہیں مسلمانوں سیم کے سیار کو پہچانو تلنگانہ میں نظام میر عثمانی لباشا کی تاریخ کو اور ان کی عمارتوں کو بہت تیزی سے ختم کیا جا رہا نظام سرکار کی کئی بلڈنگوں کو توڑنے کے بعد کیسی آر صاحب نے اب رخ کیا عثمانیہ ہسپیٹل کا جس کو 20 اپریل 1910 میں میر عثمانی لباشا نے بنوایا تھا جو اس وقت کا دنیا کا دوسرا سب سے بڑا ہسپیٹل تھا آپ جو گوگل میپ سے لوکیشن دیکھ رہے ہیں جو ریڈ رنگ ہے وہ ساری زمین عثمانیہ ہسپیٹل کی ہے ساڑھے چھپیس اکر اور جو بیس میں گرین رنگ ہے وہ مین بلڈنگ ہے عثمانیہ ہسپیٹل کی جو خریب دو اکر پر بنی ہوئی ہے جو آثار خدیمہ میں ہے اس کے اطراف کی سارے بلوکس بلڈنگز وہ نرسٹس کے ڈاکٹرز کے رہنے کے لیے اور آفیسٹس وغیرہ بنوائے گئے جو آثار خدیمہ میں نہیں آتے بیس تیس سال پہلے بنے سو ہے یہ جو ویڈیو ہے یہ کسی فوریسٹ کا نہیں ہے یہ آج کے عثمانیہ ہسپیٹل کا ہے جہاں پر سات اکر زمین آج بھی جنگل کی طرح خالی ہے اساس صاحب نے بہت اچھا پروپوزل رکھا ٹونٹی لیکس ایس ایفٹی کا ہمیں ملٹی سپیشلیس ہسپیٹل چاہیے ٹونٹی لیکس ایس ایفٹی کے لیے آپ کو صرف دیڑ اکر زمین کی ضرورت پڑتی کیسی آر صاحب نے ورنگل میں جو فانڈیشن رکھا وہ ہسپیٹل کا وہ تھٹی تری فلور کی بیلڈنگ ہے آپ ورنگل میں بنا سکتے تو آپ یہاں پر بھی تھٹی تری فلور بنائیے دیڑ اکر لینڈ کا ایس ایفٹی ہوتا ہے نیئر سکسٹی سکس تھاؤزن سکسٹی سکس تھاؤزن ایس ایفٹی انٹو تھٹی تری فلور ملس ہوتے ہیں نیئر ٹونٹی ٹو لیکس ایس ایفٹی تو آسط صاحب کا جو ٹارگٹ ہے ٹونٹی لیکس ایس ایفٹی کا وہ ایزی لی آپ صرف دیڑ اکر زمین پر ریچ ہو سکتے مگر وہاں پر سات اکر زمین آج بھی خالی ہے کسی منٹل ہسپیٹل جا کر کسی پاگل سے بھی اگر پوچھیں گے تو وہ بھی اس بات کی مخالفت نہیں کرے گا کہ ہسپیٹل نہیں بننا چاہیے ہم سارے لوگ ہسپیٹل کی تائید کر رہے ہیں صرف یہ جو آثار خدیمہ کی دو اکر کی بیلڈنگ ہے اس کو چھوڑ کر بنوایا جائے کسی آر صاحب کا نیا ہسپیٹل بنانے کا جو مقصد ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ ان کا مقصد پرانے ہسپیٹل کو توڑنے میں ہے تاکہ نئے بیلڈنگ کے ساتھ نیا نام رکھ سکے نئے فوٹوس لگوا سکے جس طرح سے آج یہاں پر میر عثمان علی بادشاہ کی اور ان کے والد محترم میر محبوب علی بادشاہ کی فوٹو لگے ہوئی ہے ہو سکتا ہے کہ کل یہاں پہ کیسی آر صاحب کی اور ان کے والد محترم سوری ان کے استاد محترم پی وی نرسی مراؤ کی فوٹو لگ جائے اسس صاحب کا یہ کہنا کہ ہم نام میں کامپرمائز نہیں کریں گے اس بات کی دلیل ہے کہ نام کی بھی وہاں پر گربڑ ہونے کے چانسز ہے آپ ان کا دوہزار پندرہ کا سٹیٹمنٹ دیکھئے کہ عثمانیہ ہسپتال جو ہے وہ بیلڈنگ جو ہے وہ ناصف حیدراباد تلینگانہ بلکہ ہندوستان کے ہیریٹیج کا حصہ ہے اور اس کو محفوظ رکھنا ہمتوان کی ذمہ جاری ہے نئے ہسپتال کی ضرورت ہے تو عثمانیہ جنرل ہسپتال کے اطراف میں ساتھ اکر زمین ہے وہاں پر اس کو نیا ہسپتال بنا سکتا ہے تعمیر کیا جا سکتا ہے پھر کیسی آر صاحب سے ڈیل ہونے کے بعد مٹنگ ہونے کے بعد کہ سٹیٹمنٹ آپ کو ہیریٹیج کی بیلڈنگ کو رکھنا چاہ رہے رکھئے اس کو ڈیمالیز کرنا چاہتے ہیں ڈیمالیز کریں ہم اس سے مطلب نہیں تیس لاکھ سکوئر فیٹ کی لاغت سے نئی بیلڈنگ کو بنایئے جس طرح سے اسد صاحب نے دوہزار پندرہ میں کہا تھا کہ یہ بیلڈنگ کو نہیں توڑنا چاہیے اس کو چھوڑ کر بنایا جائے آج وہ آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں بیلڈنگ سے مطلب نہیں ہے علاج سے مطلب ہے کل یہ آ کر کہیں گے کہ ہمیں نام سے مطلب نہیں ہے علاج سے مطلب ہے پرسو یہ کہیں گے کہ ہمیں فوٹوان سے مطلب نہیں ہے علاج سے مطلب ہے بہت گہری سادش کے تحت آپ کی تاریخ کو ختم کیا جا رہے ہیں کیسی آر صاحب نے اسی طرح ورنگل کی جیل کو بھی مٹا دیا جس کو آج سے 135 سال پہلے نظام سرکار نے بنوایا تھا 64 اکر زمین تھی جیل کی جس میں سے ایک اکر پر کنسکشن تھا اور 63 اکر زمین خالی تھی کیسی آر صاحب وہاں پہ آسپریل بنوا رہے ہیں جو کنسکشن صرف 3 سے 4 اکر زمین پر چل رہا جو 63 اکر زمین خالی تھی اس پہ کر سکتے تھے اس نظام سرکار کی یہ نشانیوں کو مٹا رہے ہیں جس نظام سرکار نے 200 سال یہاں پر حکومت کی اور 200 سال میں انہوں نے اسی ورنگل میں ورنگل فورٹ کی حفاظت کی جس کو کاکتیا کنگ گنپتی دیوہ نے ساڑھے 800 سال پہلے بنوایا تھا جو اس حالت میں تھا کہ اس کی ساری دیواریں چھت پلیرز گر چکے تھے تو جس جگہ پہ جہاں پر جو پلیر گر گیا اس کو وہی پر رکھتے ہوئے اس کو آثار خدیمہ میں رکھ کر نظام سرکار نے 200 سال اس کی حفاظت کی اگر وہ چاہتے تو یہ ورنگل فورٹ پہ جیل یا ہسپیل کچھ بنوا سکتے تھے مگر انہوں نے اس سے دور جا کر بنوایا تاکہ یہ نشانی باخی رہے کیسی آر صاحب آج بھی اس کو آثار خدیمہ میں ہونے کی وجہ سے اس کو سیکیورٹی لگا کر جس جو پتھر جہاں پر گرا ہوا ہے اس کو وہی پر رکھتے ہوئے لیکس آف روپیس خرچہ کر کے اس کی حفاظت کر رہیں جو کرنا بھی چاہیے وہ آثار خدیمہ ہے اور ساتھ ساتھ اس چٹانوں کی طرح جو ٹھہری ہوئی نظام سرکار کی عمارتوں کو اس عمارتوں کو کیسی آر صاحب زمین دوس کر دے رہے ہیں جبکہ ان کے پاس آپشن ہے اس کے بازو بنانے کرنے کا پھر آپ یہاں پہ سیکیورٹیریٹ کو آئیے اس کو بھی نظام سرکار نے بنوایا تھا جس کو انڈیا کے ٹاپ موس انجینئرز نے سروے کر کے بتایا کہ ابھی ساٹھ سے ستر سال تک اس سیکیورٹیریٹ کو کچھ پرابلم نہیں ہوگا اس کو بھی انہوں نے زمین دوس کر دیا تاکہ ہر جگہ پہ صرف اپنا نام ہو اور نظام سرکار کا نام مٹ جائے شاہد اتنا صبح ہونے کے بعد بھی اگر ہم نہیں اٹھے ہم نے ہمارے حق کے لئے آواز نہیں اٹھائی تو یاد رکھو ہماری ساری کے ساری تاریخ مٹا دی جائے گی کم سے کم آپ کو اتنا کرنا ہے کہ ایک چھوٹا سا احتجاج درج کرائیے آپ کو روڑوں پہ نکلنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی روڑوں پہ احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں ہے صرف بیس سیکنڈ کا ایک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پہ وائرل کیجئے آپ اس میں اپیل کیجئے کیسی آر صاحب سے کہ اس ہسپیٹل کو مت توڑیے اگر آپ اس کو توڑیں گے تو میں اور میری فیملی آج کے بعد ہر الیکشن میں آپ کے خلاف ہم اوڑ دیں گے اگر ایک پچاس ہزار لوگ ویڈیو بنا دیے تو ہنڈرڈ پرسنڈ کیسی آر صاحب اپنے فیصلے سے واپس پیچھے جائیں گے اور اس کو توڑنے کے بارے میں خواب تک نہیں سوچیں گے ہو سکتا ہے کہ عثمانیہ ہسپیٹل اگر تڑ جائے جیسا کہ سیکریٹریٹ ہوا اس کے بعد ورنگل جیل ہوئی پھر اس کے بعد دسمانیہ ہسپیٹل ہوا اس کے بعد کچھ اور ہوگا ہو کہ شاہد کہ ان کی کیسی آر صاحب کی لسٹ چار منار تک جا کر رکھے گی آپ سمجھ رہیں گے کہ کوئی اجوبہ ہو جائے گا کوئی بیلڈنگز پورے پھر بن جائیں گے ہم ہمارے گھر میں کھاتے پیتے سکون سے بیٹھے ہوئے رہیں گے ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل کی مدد نہیں کرتا آپ کو خود آپ کے حق کے لئے لڑنا ہے آپ کو آواز اٹھانا ہے تو میری اپیل ہے آپ لوگوں سے ایک بیس سیکنڈ کا ویڈیو اس کے خلاف بنا کر سوشل میڈیا پہ وائرل کیجئے اور تلنگانہ کی ساری خدیم عمارتوں کو ٹھٹنے سے بچائیے یہ میرا پارٹ ففت ہے اس کے بعد انشاءاللہ اور دوسرے پارٹ سے بھی آئیں گے خدا حافظ